بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین بہت ہی اہم تفصیلات کے ساتھ آج کی صلاق میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اعلان کیا جا چکا ہے یہ معاملہ کیا اس سے ریلیٹڈ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا شیخ رشید صاحب کی جانب سے جو کہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں اور گیٹ نمبر چار سے وہ آئے ہیں ان کے جانب سے آج جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر کچھ چیزیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں یہ نام انہوں نے کیوں لیا کیا کہا اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت ریاست کے لیے ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور خطرے کی گھنٹی آپ یوں کہے وہ بجائی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں ناظرین بڑے اہم دعوے ہیں وہ بھی آج کی سلاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا ایف آئی آر جو ہیں وہ ان کے اوپر درج کی گئی ہیں اور اس وجہ سے اور ایک اور بھی چیز کہ کوئی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز کے حوالے سے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی توشا خانہ کا بڑا شور کیا گیا لیکن اگر واقعی توشا خانہ ممران خان صاحب گلٹی ہیں تو ان کے خلاف آپ جو مقدمہ ہے وہ لے کر آئیں لیکن مقدمہ کیا توہین کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ ان کے اوپر درج کی گئی فیصلہ باد میں یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور نعیم نامی صاحب ہیں جن کی جانب سے جو کہ اس میں وہ تھے اور ان کی جانب سے یہ درخواست تھی اور اس کے بعد جو اف آئی آر تھی وہ درج کی گئی اور فیصل آباد کی حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گی یہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے وزر داخلہ ہیں یہ ان کا شہر ہے اور مبینہ طور پر کوئی کنفرمیشن تو خیر اس کی نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے رانہ سناؤلہ ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو اف آئی آر ہے وہ درج ہوئی مبینہ طور کے اوپر برحال رانہ سناؤلہ کی جانب سے بقاہدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے ایکزیکٹ ورڈ ان کے آپ کو بتاؤں تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک فتنہ ہے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کیوں کیا جائے گا معاملے کو جوڑا جا رہا ہے جو مدینہ میں جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ اور اس کو بیس بنا کر صبح کے وقت ایک تو شیخ راشد شفیق جو ہیں ان کی گرفتاری ہوئی اور اس فیار کے اندر دیگر بھی بہت سارے نام ہیں جن میں شیخ رشید کا بھی نام ہے عمران خان صاحب کا بھی نام ہے ان کے جو کچھ وزرہ ہیں اس کے اندر ان کا بھی نام ہے تو اس حوالے سے زیر سی بات ہے نام ہے تو ایک کو گرفتار کیا جا جائے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اعلان بھی کیا جا جائے گا برحال غلطی پر غلطی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ کر رہی ہے اور جتنا یہ انتقامی کا اروائیاں کی جائیں گی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی اس کا جو ریاکشن ہے وہ اتنا ہی زیادہ سامنے جو ہے وہ آئے گا آلڑی یہ گرفتاری کے اوپر جو ریاکشن آ چکا ہے اس وقت اس کا بہت سارے جگہوں پر اس وقت جو دباؤ ہے وہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے برحال ایک کولم ہے جو کہ لکھا ہے جاوے چودی صاحب کی جانب سے اس کولم کی صرف کچھ لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کا اندازہ جو ہے وہ آپ کو ہو جائے گا جاوے چودی صاحب کی جانب سے یہ جو کولم ہے بنیادی طور پر پہلے تو جو خودکش دھماکہ کیا گیا اس کے اوپر یہ لکھا گیا برحال ساری وہ تفصیل بتانے کے پاس جو کچھ لائنیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں کشار بلوچ کا واقعہ ایمرجنسی الارم ہے یہ ثابت کرتا ہے ہمارے ملک میں اندر ہی اندر بشمار لاوے پک رہے ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریاست سے ناراض ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریاست سے ناراض ہیں یہ لائن کے اوپر ناظرین اور جملے کے اوپر غور کیجئے گا مزید وہ لکھتے ہیں ملک کی پانچ بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی ایم کیو ایم اور این پی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھی صرف پی ٹی آئی بچی تھی یہ آٹھ سال ون پیج پر رہی لیکن یہ بھی اب مجھے کیوں نہیں بچایا کا پرچم اٹھا کر سڑکوں پر نارے لگا رہی ہے لہٰذا سیاسی جماعتیں بھی مو سے کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ ریاست سے ناراض ہیں بلوچستان میں پانچ بڑی پارٹیاں ہیں یہ بھی ریاست سے ناراض ہیں اب یہاں پر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی چلے ہم زیادہ بڑی جماعتوں کا نام نہیں لیتے خالی کچھ جماعتوں کا کہہ لیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بڑی جماعتیں تھی جے یو آئی ایم کیو ایم اور این پی یہ نسبت ان ان کے مقابلے میں چھوٹی جماعتیں ہیں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی جو تھی ان کا بھی ماظر اٹھا کر دیکھ لیں وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اور نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے نواز شریف اقتدار سے گئے ہیں جو تقریریں ہیں ان کی وہ نام لے لے کر جو تقریریں کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو یہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ کی کٹیگری میں آگئی تھی اور صرف اور صرف ایک جماعت بچی تھی اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف لیکن اب وہ بھی اس حوالے سے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی اب انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے یعنی کہ اگر ساری جو جماعتیں ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرسی بات ہے ملک میں جتنے بھی ہماری عبادی ہے جتنے بھی بائیس کلوڑ عوام ہیں وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے اور اگر کوئی نہیں ہے تو ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر آپ کر لیں یا نائنٹی پرسنٹ چلیں لام سم آپ اس کو فگر دے دیں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے نراز ہو چکے ہیں تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی بات میں کہوں گا اور ایک بڑی خطرناک بات ہے جو کہ اس کولم کے اندر انہوں نے ذرسی بات ہے ڈیٹیلز بتاتے ہوئے یا وہ جو واقعہ تھا انتخابات ہی ان تمام تر چیزوں کا حل ہے انتخابات ہوں گے تو تب ہی جو سارے لوگ ہیں وہ ایک تو الیکشنز کی جانب لڑیں گے اور تب ان چیزوں کو کم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے شیخ رشید صاحب جو کہ فوج سے بہت زیادہ قریب ہمیشہ سے رہے ہیں اور سمجھے بھی جاتے ہیں اور وہ خود اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں ان کی جانب سے جو ایک بیان دیا گیا ہے وہ بھی ناظرین بہت زیادہ اہم ہے اور اس سنیریو کے اندر ان کا بیانوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ بہت ساری چیزوں کو کلیر بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی اٹھاتا ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوج کے ساتھ تعلقات ہیں اور ساری زندگی رہیں گے مجھے اپنی فوج پر فخر ہے لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ خان کے ساتھ کھڑا ہوں ان سے دھوکہ نہیں کیا کیونکہ باجوا صاحب میرے جونئر فیلوں ہیں یعنی کہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا ساتھ کھڑا ہوا ہوں فوج کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں رہیں گے اور آگے بھی میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا لیکن باجوا صاحب کو یا ان کو اس مراد آپ اسٹیبلشمنٹ فوج لے لیں ان کو بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں پھر مزید آگے وہ کلیارٹی دیتے ہیں کہ اداروں کو کہا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ خان کو چھوڑنا بد دیانتی ہوگا مزید وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ صلاح چاہتا ہوں لیکن خان کے ساتھ کھڑا ہوں اب یہ جو بیان ہے شیخ رشید شفیق جو ہیں ان کی گرفتاری سے پہلے شیخ رشید صاحب کی جانب سے دیا گیا ایک تو جہاں پر یہ بیان بہت ساری چیزوں کو کلیر کر رہا ہے ساتھی ساتھ کچھ سوالات یہ چھوڑا ہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو اس چیز کا کسی کو بتانا یا باجوہ صاحب کو یا فوج کو ان کو بتانے کی اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں یا آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اس لئے آپ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ نہیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں پھر دوسرے نمبر پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فوج سے صلح چاہتا ہوں اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ آلیڈی آپ کی کوئی ناراضگی ہے ان کے ساتھ جو آپ صلح چاہتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی ناراضگی نہیں ہے تو پھر بار بار یہ چیز بھی بتانا کہ میرے تعلقات ہیں اور اچھے رہیں گے اور فوج کے ساتھ جو ہے وہ میں ساری زندگی رہا ہوں اور اپنی فوج کے اوپر فخر بھی ہے تو بہت سارے سوالات بھی اٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو اس وقت منظر نامہ چل رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ایک جو کلیارٹی ہے وہ بھی مطلع جو ہے ایک قسم کا وہ بھی صاف کرتا جا رہا ہے بہرحال اگر میں یہ کہوں گا کہ جاوید چودوی صاحب کی جانب سے جو آج کا کولم لکھا گیا جس کی کچھ لائنیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور وہی اس کولم کے اندر خیر امپورٹنٹ لائن سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جا رہا ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی طرح سے نارملائز ان کو کرنے کی اس وقت ضرورت ہے اور اس کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں کیونکہ اس وقت اگر جو ان کی جانب سے لکھا گیا کہ ساری جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں تو ماضی میں بھی جو ساری جماعتوں کا ذکر کیا اور ابھی بھی تو اگر ساری ناراض ہیں تو پھر پیچھے بچ کون گیا کہ جو ان کے حوالے سے یا ان کے حق میں آ کر بات جو ہے وہ کرے گا تو بہرحال اس حوالے سے مجید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے اپنی رائے کا ازار کمر باکس ملازمی کیجئے گا آج کے ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ